موسیقی سیطرفل کی درستی سے بھارت کے سب سے بڑے راجے جس کا نام راجستان ہے اسی کی راجدھانی جائپور اور جائپور کے اندر مہاراجہ سوائی جائے سنگھ کے پوتے سوائی پرتاب سنگھ دوارہ بنایا ہوا 1799 میں ہوا محل اور اسی ہوا محل کی شیئر کرواتا میں ہوں آپ کا اپنا ٹرائولنگ جود پور اور اگر بات کریں جائپور کی تو جائپور دلی سے دو سو چالیس کلومیٹر دور استثت ہے اور جائپور اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو جائپور آنے کے لیے ہوای مارگ ریل مارگ سڑک مارگ تینوں ہی ماجیم آپ کے پاس اپلپد ہے اب بات کریں گے ہوا محل کے بارے میں اسی ہوا محل کے اندر مغل اور راجبوتی جو شیلی ہے وہ استھاپت ہے پندرہ میٹر اونچائی والے اس پیرامیڈ نومہ محل کے جو واسطوکار ہے ان کا نام ہے لال چند اور پانچ منزلہ ہونے کے باوجود آج بھی ہوا محل سیدھا ہے اور منزل کی بات کریں تو منزل کے اوپر جانے کے لیے کوئی بھی سیڑیاں نہیں ہیں ریمپ کا استعمال کیا گیا ہے جو کی پورتاتوک شیلی کا مشرن ہے اور ہوا محل دنیا کی ایک ماتر ایسی سب سے اونچی امارت ہے جس کی کوئی نیو نہیں ہے بینہ نیو کی یہ بنائی ہوئی امارت ہے جس کا نیرمان 1799 میں سمپورن ہو چکا تھا اگر بات کریں گے اس محل کے بارے میں تو سندو اجار چھے کے اندر ہوا محل کا رینوویشن کیا گیا تھا اور اگر آپ فیملی اور بچوں کے ساتھ میں یہاں آنا چاہتے ہیں تو نوم بر سے فروری تک کے بیچ کا جو سمیں ہے وہ سب سے اپتیو کی سمیں ہے اور بات کریں اگر اس محل کے آنگن کی تو آنگن کے اندر ایک پورتاتو سنگرہ لائے ہے محل کا آنترک بھاگ بھی اوپر کے منجل کی اور جانے والے مارگ اور خمبے سے جڑا ہوا ہے ہوا محل کے پہلے دو منجل میں آنگن ہیں اور باقی تین منجل کی چوڑائی ایک کمرے کی چوڑائی کے برابر ہی ہے سن 2006 کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارہ ہوا محل کا رینوویشن کیا گیا تھا اور فرینڈز اگر بات کریں اس کے آنگن کی تو آنگن کے اندر ایک سنگرہ لائے ہے اور سنگرہ لائے کے اندر ویبین پرکار کے الگ الگ مورتی اتیادی رکھے ہوئے ہیں مہاراج سوائی سینگھ بھگوان سری کرشن کے بڑے بھاکت تھے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو ہوا محل کا ڈیجائن ہے اس کو بھگوان سری کرشن کے موکٹ کے سمان بنوایا گیا تھا اور ہوا محل دنیا کی ایک ماتر ایسی سب سے اونچی امارت ہے جس کی کوئی نیو نہیں ہے بینہ نیو کی یہ بنائی ہوئی امارت ہے جس کا نیرمان سترہ سو نینیانوے میں سمپورن ہو چکا تھا اور اسی ہوا محل کے اوپر سے جیگڑ اور نہرگڑ جیسے فورٹ سامنا ہی دکھائی پڑتے ہیں پورانک اتیاس اور کلا کرتیوں کو سنجوئے رکھے یہ محل اپنے آپ میں ایک عدبوت ہے اور راجستان کے اتیاس میں اس محل نے اپنا نام سورن اکسرو میں لکھوا رکھا ہے اور اس محل کے اندر کل نو سو تریپن جروکھے ہیں اور ان میں سے کچھ تو لکڑی کے بنے ہیں اور جروکھوں کا نیرمان اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ گرمیوں میں تاجی ہوا ان جروکھوں کے مادیم سے پوری امارت کو تھنڈی رکھتی تھی ہوا محل کے اندر کے میوجیم کے اندر اسی ہوا محل کا جو فوٹ پرنٹس ہے وہ رکھے ہوئے ہیں تتھا راجہ کے کلاث وغیرہ جو کپڑے اس ٹائم میں یوز ہوتے تھے وہ اور اس کے علاوہ ویبین پرکار کی پرانی مورتیاں اتیادی کو سنجو کر رکھا گیا ہے سنجو کر رکھا گیا ہے اور ہوا محل کے آس پاس میں مارکیٹ ہے ویبین پرکار کے سوپنگ مالز وغیرہ ہے وہاں سے آپ سوپنگ کر سکتے ہیں اور اسی ہوا محل کے سامنے کہی سارے کیفے ہیں جہاں پہ سو سے ایک سو چالیس پچاس روپے پے کر کے آپ ایک کولڈ کافی کے ساتھ ہوا محل کے جو فرنٹ ویو ہے اس کا نجارہ لے سکتے ہیں اور فرنٹس اور لائک اینڈ کمنٹ کیجئے اور فرنٹس اب آپ لوگوں کے لیے پیش ہے راجستان کا یہ بھکتی سانگ موسیقی 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 موسیقی